ملی صاحب کیوں نہیں آپ اس کے اوپر ایک ریویو رکھتے ہیں ایک سیشن رکھے بقاعدہ جس کے اوپر بحث ہو وہاں گنے کتنے ہمارے سپاچیز کے اور کتنے فوج کے اور ایف سی کے شہید ہو چکے ہیں ہمیں ایک بقاعدہ جائزہ لینا چاہیے ہماری اس قوم کے بیٹے ہیں آج ہماری سپیکر صاحب سے آپ کو میں نے بتایا بھی تھا پرگرام سے پہلے کہ ایک میٹنگ ہوئی جو ہماری سینئر پارلیمنٹیرینز ہیں حکومتی جماعت کے اور میں تھا اور کچھ ہمارے چیف فپ ساب بھی تھے وہاں یہ ڈسکشن ہوئی ہے کہ پارلیمنٹ کا سیشن انشاءاللہ جلد بولانے لگے ہیں اور وہاں پہ یہ جو ابھی شازیہ مری صاحبہ نے بات کی ہے میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں بالکل ان چیزوں پر ڈیبیٹ ہونی چاہیے میں نے وہاں ریکمینڈیشن بھی دی ہے کہ ہمارے منسٹر صاحبان آئیں اور وہاں ان کی منسٹری کے حوالے سے کوئی پولیسی سٹیٹمنٹ دینا چاہتے ہیں جو پرفارمنس ہے اس پر بھی بات کریں ان کی کوئی ریکمینڈیشن یا کرٹیسزم ہے دیکھیں اگر کوئی سیاست میں ہے حکومت میں ہے اور وہ کرٹیسزم سے تنگ ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے پھر وہ پولٹیکل ورکر نہیں ہے ہم بالکل ریڈی ہیں تیار ہیں لیکن دو باتیں میں آپ کی اجازت سے میں کروں گا ملک صاحب دو باتیں صرف یہ میں کروں تو اسامہ کی جو انویسٹیگیشن کی ریپورٹ ہے وہ فلور آف دی ہاؤس منسٹر کو ٹیبل کرنی چاہیے اس کی ریسپانسیبیلٹی فکس ہونی چاہیے خواہ وہ اس منسٹر کے گلے میں پھندہ پڑتا ہو لیکن اس ہاؤس کے اندر ریپورٹ آنی چاہیے اب میں ارس کروں دیکھیں اسامہ صاحب کے گھر میں خود بھی گیا ہوں شہید کے والد صاحب سے ملا اور ہماری کچھ شیخ صاحب تا خود گئے بھی تھے انٹریئر منسٹر اور بھی ہمارے سینئرز گئے ہیں اسد عمر صاحب گئے اور ڈاکٹر بابر آوان صاحب تشریف لے گئے اور ایٹھنگ ڈپٹی سپیکر صاحب وہ بھی گئے تھے ان کو انویسٹیگیشن پہ اتنا اعتماد نہیں ہے انہوں نے کچھ ڈیمانڈز کی ہیں جو کہ انٹریئر منسٹر صاحب تک پہنچا بھی دی گئی ہے خان صاحب کو بھی اس کا پتہ ہے اور میں آپ کی اس بات کو سپورٹ کرتا ہوں کہ جو بھی چیز ہو وہ پبلک ہو صرف دو باتیں میں اس کو دیکھیں یہ وقت ایسا ہے کہ اس وقت ملک کے مختلف قسم کے زخموں پر مرہم رکھنے کا ٹائم ہے دو باتوں سے میں بسط اعترام جو ہے وہ ڈیفر کروں گا جو رانا صاحب نے ہماری بہن نے ایک بات کی دیکھیں رانا صاحب نے کہا کہ ایسا وزیراعظم چاہیے ایسا لیڈر چاہیے جس کے دل میں درد ہو تو دل کو تو کوئی کھیر کے کسی کے نہیں دیکھ سکتا ہاں آپ یہ گلہ کر سکتے ہیں یہ آپ کرسائز کر سکتے ہیں کہ وزیراعظم صاحب ابھی تک کیوں نہیں انہیں بتایا ہے کہ میں جاؤں گا اور میری ریکویسٹ ہے کہ آپ جنازے دفنا دیں میں آؤں گا دوسری بات جو میڈم نے ایک بات کی ہے ہماری بہن ہے اور بڑی الوکنٹ پارلمنٹیرین ہے لیکن یہ بات کرنا کہ ظلفی بخاری صاحب کے حوالے سے انہوں نے بین سطور بات کی ان کے کیا سٹیکس ہیں اور وہ کیوں گئے ہیں ظلفی بخاری ہے اس کے ماں باپ یہاں پہ ہیں اس کا خاندان یہاں پہ ہے وہ اس مٹی کا بیٹا ہے اور جب آپ اس طرح سے ڈس انفرنچائز کرتے ہیں ڈس اون کرتے ہیں اور سیز پاکستانیوں کو ان کے بدولت تو یہ ملک چل رہا ہے ابھی جو کوویٹ کے بعد ریکارڈ ریمنٹنسز آئی ہیں اور سیز پاکستانیوں کا پیسہ ہمیں بڑا پسند ہے لیکن ان کا پاکستانی سیاست میں کردار جو ہے وہ پسند نہیں ہے اگر کوئی ان میں کمی بیشی ہے وہ ضرور بتائیں لیکن ظلفی بخاری صاحب وہاں گئے ہیں اپنے دل کے درد سے وہ گئے ہیں علی زیری صاحب گئے ہیں تو اس طرح نہ کرٹسائز کریں کہ ان کے کیا سٹیکس ہیں ان کے یہ سٹیکس ہیں کہ جو لوگ شہید ہوئے ہیں وہ میری طرح ان کے بھی بدن کا ٹکڑا ہے میں آخری بات یہ کروں گا ہم آپ سے یہ توقع کرتے ہیں دیکھیں میں آخری بات کرتا ہوں سینٹ کا سیشن چل رہا ہے جمعہ کو اس کا اجلاس ہے اور قومی اسمبلی کا جلد ہم بولانے لگے ہیں میں ریکمنٹ کروں گا دونوں سینر پولیٹیشنز ہیں آپ اور آپ کی جماعتیں بتائیں کہ نیشنل ایکشن پلان میں کہاں وہ سقم ہے جو یہ واقعات ہو رہے ہیں ایک اور بات بھی پہلے شادیہ اس پر کچھ کہہ رہی ہیں شادیہ آپ کچھ کہہ رہی ہیں اور ایک سینٹ کی سیشن میں میں کل موجود تھا بس آخری بات کہ سب نے اس کو کنڈم کیا اپوزیشن نے بھی اس پہ تقاریر کی یہ جو واقعہ ہوئے پرسوں بھی اس پہ پیچھے ہوئیں لیکن میں یہ بھی ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ جب سات ایف سی کے جوان شہید ہوں تو اس کو بھی اتنا ہی کنڈم کریں کسی اپوزیشن کے ممبر نے اس چیز کو کنڈم تک نہیں کیا اس کو بھی کریں ان شہیدوں کو بھی اون کریں جو وردی میں پاکستان کے لئے سینوں پہ گولیاں کھا رہے ہیں سیاست اپنی جگہ آئیں مل کے ان مسائل کو ڈسکس کریں جو کمیہ ہیں ہمیں بتائیں ہم انشاءاللہ دور کریں گے آپ کے تعاون سے دور کریں گے کسی نے بھی نہیں کہا کہ شہادت وردی والے کی ہو یا سیویلین کی ہو اس کا اترام نہیں کرتے یہ تاثر دینا بہت غلط باتیں پی ٹی آئی نے اپنا شیوہ بنا لیا ہے اس طرح پاکستان کے اندر ڈیویجنز کریٹ کرنا اس طرح پاکستان کے اندر غلط میسیجز جو ہیں ان کو مضبوط کرنا یہ پی ٹی آئی نے آج کل کیونکہ ڈیلیور کر نہیں سکتے یہ انہوں نے اپنا نیا کوئی نیریٹیب باتانی کی اگر ایسا واقعہ ہوا ہے ایف سی کے جوان بھرنائی میں شہید ہوئے کسی ان کے ڈیڈرشپ کی طرف سے کوئی کنڈم نیشن نہ فلور آف دہ ہاؤس پہ آئی نہ ان کے کسی ٹوٹر وغیرہ کے بیان پہ آئی میں تو پاسجر سپریٹ میں بات کی ہے صلیت میں کسی یہ میمبر نے اس کو کنڈم نہیں کیا